اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر تیتالیس صفحہ نمبر تیتالیس کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے اور کفار کے ولی تاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں کیا تم نے اس کے حال پر نظر نہیں کی جس نے ابراہیم علیہ السلام سے پروردگار کے بارے میں بحث کی صرف اس بات پر کہ خدا خدا نے اسے ملک دے دیا تھا جب ابراہیم نے یہ کہا کہ میرا خدا جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے تو اس نے کہا کہ یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں تو ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا مشرق سے آفتاب نکالتا ہے تو مغرب سے نکال دے تو کافر حیران رہ گیا اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا یا اس بندے کی مثال جس کا گزر ایک قریے سے ہوا جس کے سارے ارش و فرش گر چکے تھے تو اس بندے نے کہا کہ خدا ان سب کو موت کے بعد کس طرح زندہ کرے گا تو خدا نے اس بندے کو سو سال کے لیے موت دے دی اور پھر زندہ کیا اور پوچھا کہ کتنی دیر پڑے رہے تو اس نے کہا کہ ایک دن یا کچھ کم فرمایا نہیں سو سال ذرا اپنے کھانے اور پینے کو تو دیکھو کہ خراب تک نہیں ہوا ہے اور اپنے گدھے پر نکاح کرو کہ سڑ گل گیا ہے اور ہم اسی طرح تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں پھر ان ہڈیوں کو دیکھو کہ کس طرح جوڑ کر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں پھر جب ان پر یہ واضح ہو گئی تو بے ساختہ آواز دی کہ مجھے معلوم ہے کہ خدا ہر شئے پر قادر ہے اس سورے میں جو آیات ہیں دو سو ستاون نمبر کی آیات سب سے پہلی آیت ہے اس صفحے کی جو آیت القرصی کے سلسلے کی آیت ہے یعنی آخری آیت ہے آیت القرصی کی اس میں پروردگار عالم نے ولایت اور سرپرستی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے ولی یعنی وہ ایمانہ ہے ولی کے ولیا یعنی بعد میں آنے والا یعنی مثلا دو چیزیں اگر رکھی ہوں تو جو پہلا ہے وہ جو پہلا ہے وہ ایک مانا جائے گا اور اس کے بعد اس کے بعد جو دوسرا آتا ہے اس کو کہتے ہیں ولی تو گویا خدا کے بعد جو بھی ہے یعنی خدا سے بلکل متصل ملا ہوا وہ کیا ہے اللہ کا ولی ہے یعنی صاحبان ایمان اللہ سے اتنی قربت رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے اللہ ہن کا ولی ہے اور ولی جو بہرحال استلاحی مانا ہے اور قرآن میں جو ولایت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ولایت کا جو اسلامی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ولی یعنی سرپرست اور یہاں پر کوئی خود جملہ یہ بتا رہا ہے کہ ولی ہے یعنی اللہ سرپرست ہے سرپرستی کس طریقے سے کرتا ہے سرپرستی اس طریقے سے انجام دیتا ہے کہ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے تو اللہ انہیں تاریکی سے نور کی طرف نکال کے لے جاتا ہے یہاں پر ظلمات جمع ہے یہ ظلمات یعنی تاریکیاں اور اس کے بعد جو ہے وہ نور مفرد ہے اس لیے کہ ہدایت کا جو راستہ ہے وہ ایک ہوگا سرات مستقیم ایک ہوگا لیکن سرات مستقیم سے ہٹ کر جو بھی راستے بنیں گے حد و حصر نہیں ہے ان کی کوئی تعداد نہیں ہے لہٰذا دنیا میں باطل مذاہب ان کی کوئی تعداد نہیں ہے حق مذاہب ایک ہے جس کو پروردگار عالم نے اندین آئند اللہ الاسلام کہہ کے بیان کیا ہے لہٰذا مثلا اسلام میں بھی اگر فرقہ واریت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں تو یقینا سارے فرقے جو ہے وہ اصلاحاں صحیح راستے پر گامزن نہیں اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ فرقے مثلا تیہتر ہوں گے اور اس میں سے بہتر گمراہ ہوں گے یہ اسی معنی میں ہے کہ کوئی فرقہ معنی ہی نہیں رکھتا دین ایک ہی ہوگا دین جو ہے وہ الگ الگ نہیں ہو سکتا لہٰذا جب آپ اسی اختلاف میں یہ دیکھیں کہ مثلا لوگ الگ الگ مذاہب پر قائم و دائم ہیں تو انسان کو اس میں حق تلاش کرنا چاہئے کہ حق کیا ہے اس کے بعد پھر کفار کا ذب تذکرہ کیا جیسے اللہ مومنین کی سر پرستی کرتا ہے اور ان کو جو ہے وہ تاریخیوں سے نکال کے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے نور کی طرف لے کے آتا ہے ویسے ہی کافروں کے ولی جو ہے وہ تاغوت ہیں تاغوت ہر اس گویا چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو خدا سے دور کر دے یعنی جو بھی بندگی سے دور کر دے جو چیز جو ذات یا جو شئے یا شخص وہ جو ہے وہ تاغی شمار کیا جاتا ہے لہذا قرآن مجید نے مثلا توغیان کا جہاں بھی تذکرہ کیا ہے تاغی یعنی بغاوت کرنے والا حد سے باہر نکل جانے والا بہرحال بندگی کی کچھ حدود ہیں کہ جس کی ریایت ہر بندے کے اوپر ضروری ہے لہذا اگر کوئی انسان اس کی ریایت نہیں کرتا ہے تو وہ ویا بندگی کی حد سے نکل گیا ہے وہ تاغی ہے لہذا ایسے لوگوں کا تذکرہ قرآن مجید نے بار بار کیا ہے اور تاغین تواغیت ان سب کے حوالے سے بہت زیادہ قرآن نے بیان کیا ہے جیسے جناب نوح کی قوم کو تاغین سے تعبیر کیا ہے کہ جناب نوح کی قوم جو ہے وہ تاغی تھی یعنی باغی تھی حد سے گویا تجاوز کر گئی تھی اور حد سے نکل گئی تھی اس طریقے سے جو لوگ پیغمبر کو ساہر اور مجنون کہتے تھے ان کو جو ہے قرآن نے تاغی سے تعبیر کیا ہے کہ یہ لوگ تاغی ہیں اس طریقے سے ظالم اور ناشکرے لوگوں کو تاغی کہا گیا ہے جن کے اندر بندگی کے احساس ختم ہو جائے وہ لوگ جو ہے وہ تاغی اور باغی کہہ جاتے ہیں لہذا تاغوت ہر اس چیز کو کہیں گے یا ہر وہ چیز ہے کہ جو خدا سے دور ہو اور دوسروں کو کرتی ہو اور بہرحال یعنی اس کی طرف انسان کی کچھ نہ کچھ رغبت اور لگاؤ ہوتی ہے تب ہی جو ہے وہ انسانوں کو وہ گمراہ کرتے ہیں کہ جسے جس کی ایک نسال شیطان ہے کہ شیطان خود جو ہے وہ تاغوت ہے لوگوں کیسے گمراہ کرتا ہے پروردگارِ عالم نے کہا اِنَّا عبادِ لَيْسَلَقَ عَلَهِمْ سُلْطَان کہ میرے بندوں کے اوپر شیطان کا بس نہیں چل سکتا ہے لیکن جہاں پر بیان کہ کس کے بار اوپر بس چلتا ہے کہ اِنَّمَا سُلْطَان عَلَلَّذِينَ اَتَوَلَّوْنَهُ جو شیطان سے گویا دوستی بڑھاتے ہیں انہی کے اوپر شیطان کا تسلط پایا جاتا ہے اور شیطان انہی کو گمراہ کرتا ہے لہذا دونوں طرف سنینے شیطان گمراہ کرنا چاہتا ہے اور ادھر سے گویا کا کام یہ ہے یہ لوگ کافروں کو جو ہدایت کے راستے سے گھسیٹ کے لے جاتے ہیں تاریکیوں میں اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں یعنی وہ جو ان کو لے کے جاتے ہیں اور وہ جو خود یہ کام کر رہے ہیں یعنی جن کو لے کے گئے ہیں وہ اور جو لے کے گئے ہیں دونوں یہ کیا ہیں اولائی کے صحر بن ناری ہم فیہا خالدون یہ لوگ جو ہے جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں پھر اسی تاغوت میں کی ایک مثال دیا کا کہ وہ بادشاہ جس نے جناب ابراہیم سے اس بات کے اوپر بحث کیا کہ مثلا پرورتگار عالم کہا وہ انکار کر رہا تھا اور وہ اس لیے انکار کر رہا تھا کہ خدا نے اس کو ملک دیا تھا یعنی خدا نے مثلا ملک اور سلطنت دے دیا تو خدا کی دی ہوئی طاقت پر وہ اتنا کڑ رہا ہے کہ جیسے مثلا وہ خود جو ہے اس کا مالک ہے نہیں خدا کا دیا ہوا ملک سلطنت اور مملکت پرورتگار عالم ہی کی طرف سے ہے اگر پرورتگار عالم نہ چاہے تو کسی کو مل نہیں سکتا ہے لہذا یہ لوگ جو زبردستی قبضہ کرتے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ مالک بن بیٹھے ہیں اگر خدا چاہے تو مثلا چھین سکتا ہے ان سے لہذا ایک ملک پانے کے بعد خدا ہی سے پانے کے بعد پھر عقل دکھانا اور خدا ہی کا انکار کرنا اور پھر جناب ابراہیم کے سامنے واقعے جناب ابراہیم سے خدا کے بارے بحث کرتا اور جب جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو حیات دیتا ہے موت دیتا ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کو زندگی اور موت دیتے ہیں کہا کیسے دو آدمی کو زندان سے بلایا ایک آدمی کو قتل کروا دیا اور ایک آدمی کو چھوڑ دیا کہا دیکھو ہم نے اس کو موت دے دیا اور دیا اور یہ ایک ایسا سفستہ ہے یا دھوکہ دینا ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں کیسے سمجھ نہیں آگے کہ موت دے دیا اور حیات دے دیا نہیں بھائی موت اور حیات کا مالک پروردگار عالم ہے لہذا تم نے اس کو قتل کیا ہے اگر پروردگار عالم چاہلے تو مثلا تلوار کی دھار کمزور پڑ جائے گی کند ہو جائے گی لیکن انسان قتل نہیں ہوگا یا مثلا کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو مثلا مار دیا جائے لیکن ان کی جان نہیں نکلتی ہے لہذا حیات اور موت کے مالک یہ نہیں ہوتا کہ تم نے سزا یافتہ کو چھوڑ دیا تو اس کا حیات دے دیا جو ہم نے بخش دیا لیکن حیات دینا وہ قرآن نے تعبیر پیش کیا کہ حیات کیسے پروردگار عالم دیتا ہے پروردگار عالم کہ پروردگار عالم نے جناب آدم کے بے جان پتلے میں روح پھوکا یہ ہے حیات دینا یہ حیات کوئی مثلا دے سکتا ہے اگر انسان کے پاس تھوڑا سا شعور ہو تو دیکھیں کسی بھی انسان کے ہاتھ میں یعنی مثلا زندگی کو معاف کر دینا یا موت کے سزا کو معاف کر دینا یہ حیات دینا نہیں ہے لیکن اس نے کہا اور لوگوں کو ایسا سمجھ میں آگیا کہ ہاں صحیح تو کہہ رہا ہے لیکن پلٹ کے پھر جناب عبراہیم نے دوسری دلیل پیش کی کہ اللہ یاتی پاس یہ قدرت ہے سورج نکالنے کی سورج تمہارے اختیار میں تو تم مغرب سے نکال دو اس کو پھر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا لا جواب ہو گیا اور زلیل ہو گیا اس کے بعد پروردگار عالم کی اس قدرت کے اوپر حیات اور موت کی قدرت پروردگار عالم کے ہاتھ میں بس یہ شخص جو بستی کے پاس سے گزر رہا تھے یہ کون تھا شخص بعض لوگوں نے نام ذکر کیا کوئی نبی جناب ارمیہ وہ نبی تھے بعض لوگوں نے مثلا کوئی دوسرا نام ذکر کیا اور بعض مفسرین نے عزیر نام ذکر کیا ہے کہ عزیز عزیر دو بھائی تھے نبیوں میں اور یہ عزیر کی داستان ہے کہ جناب عزیر بستی کے پاس سے گزر رہے تھے جس بستی میں تباہی آئی ہوئی تھی اور گویا اس تباہی کے سلحے میں بستی نابود ہو گئی تھی چھتیں دیواروں سے نیچے گر چکی تھی اور مثلا نار ملی جب گھر بنتا ہے تو چھت دیوار کے اوپر ہوتی ہے قرآن کہتا وَهِ خَابِيَتُن عَلَى عُرُوشِهَا لیکن یہاں چھت کے اوپر دیوار گری ہوئی تھی یعنی بجائے اس کے دیوار پر چھت ہوتی چھت پر دیوار گری ہوئی تھی یعنی ملکل بستی جو ہے وہ مٹ گئی تھی اور نابود ہو گئی تھی اور لاشے بکھرے ہوئے پڑے تھے لہذا جب اس نبی کا ذکر گزر وہاں سے ہوا تو نبی نے دیکھا اور کہا یہ پروردگار عالم کیسے ان کو زندہ کرے گا یہ ایک سوال ہے کہ پروردگار عالم کیسے زندہ کرے گا یہ اعتراض نہیں ہے اعتراض کرنے والے کا جو لہن اور لہجہ ہے جو سورہ یاسین میں ہے مثلا کہ وہ شخص جس نے سوال کیا کہ یہ ہڈی جو مَن يُحِي هَذِهِ الْأَظَام وَهِا مَن يُحِي الْأَظَام وَهِا رَمِين کہ یہ ہڈیاں جو بلکل پاورڈر بن گئی ہیں ان کو کون زندہ کر سکتا ہے یا زندہ کرے گا یعنی وہ ایک استبعاد ہے یہ کہنا ہے کہ نہیں بہت مشکل ایسے دوبارہ زندہ کرنا کہ قرآن نے جواب دیا کہ جس نے پہلے بنایا تھا وہی دوبارہ زندہ کرے گا لہذا وہ تو بنا ہی سکتا ہے لہذا وہ آسان آسانی سے بنا لے گا یا قرآن نے بعض جگہ ذکر کیا کہ پروردگار عالم کے لئے خلق کرنا کوئی بہت بڑا کام نہیں بہت آسانی سے پروردگار عالم خلق کرتا ہے بلکہ اس کے خلقت یہ ہے کہ بس عمر ہوتا ہے کہ کن کہا اور اس نے وہ شای وجود میں آ جاتی ہے لہذا یہاں نبی نے اعتراض نہیں کیا بلکہ اسے سوال کیا یہ تو جانتے ہیں کہ پروردگار عالم زندہ کرے گویا اس بات پر عقیدہ ہے لیکن کیسے زندہ کرے گا وہ گویا جاننے کی خواہش ہوئی تو پروردگار عالم ان کو سو سال کی موت دے دیا اور سو سال کے بعد پروردگار عالم نے جب ان کو زندہ کیا تو دو چیزیں ان کے سامنے تھی ایک تو کھانا تھا جو ترو تازہ تھا اور ایک جو ہے وہ ان کا گدھا تھا جس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی تھی کھانا بہرحال زیادہ زیادہ ایک دو دن ترو تازہ رہتا ہے لیکن ایک جانور مثلا مرے گا تو مثلا ہڈیاں بوسیدہ ہو جانے کا مطلب کہ مدت گزر جائے گی تب جا کہ اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہوں گی اب جو مرنے کی قیفیت تھی گویا اس قیفیت سے نبی کو بے خبر رکھا گیا کہ مرنے کے بعد کے حالات اگر ان کے مددے نظر ہوتے تو پھر ان کو پتا چلتا کہ ہا مثلا ہم مر کم لبثتا کتنی دیر پڑے رہے یہاں پہ کتنی دیر سوئے تو کھا لبثت یومنو بعض یوم ہم ایک دن یہ اس سے کم بہرحال ان کے سامنے اگر ترو تازہ کھانا موجود ہے تو یہی لگے گا کہ ابھی سوئے تھے ابھی اٹھ گئے ہیں یعنی جناب اوزائر کے جو خود پیدا یعنی خود ان کو زندہ کیا گیا تو ظاہر ہے کہ اپنی خلقت سے وہ اس کی قیفیت سے وہ آگاہ نہیں تھے کھانا نظر آیا تو ان کو ایسا لگا کہ ایک دو دن کی بات ہے پروردگار عالم جواب دیئے کہ نہیں یہ سو سال گزر چکے ہیں اب ان سو سال گزرنے کے بعد پروردگار عالم نے کہا کھانا دیکھو لمیتہ سنہ کہ یہ بلکل باسی نہیں ہوا ہے سلا نہیں ہے خراب نہیں ہوا ہے بلکل ترو تازہ ہے اور گدھے کی طرف دیکھو گدھے کی طرف جب دیکھا تو ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اب پروردگار عالم نے کہا کہ ایک قدرت یہ تھی کہ کھانے کو سو سال تک ہم نے ترو تازہ باقی رکھا یہ ہماری قدرت ہے اور زندہ کیسے کرتے ہیں وہ زندگی جو ہے وہ یہ تم دیکھ لو لہذا ان کی نظروں کے سامنے ہڈیاں آپس میں جڑنا شروع ہوئی اور اس کے بعد ان ہڈیوں کے پر گوشت آ گیا اور اس کے بعد پھر زندہ گدھر کھڑا ہو گیا لہذا یہ جناب عزیر کو منظر دکھایا گیا کیوں اس لیے ان کا سوال یہ تھا یہ بارگاہ ہلاہی میں درخواست یہ تھی کہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیسے زندہ کرتا ہے پروردگار عالم دیکھا دی کیسے ہی زندہ کریں گے ہڈی جو پاورڈر ہو جائیں بکھر چکی ہیں وہ آپس ہوں کہ جب بلکل سب کچھ ظاہر ہو گئے اس بات کا اعلان کیا کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ ہر شئے پر قدرت رکھتا ہے لہذا کوئی تعجب کا مقام نہیں ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ